موسیقی ہاں جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں روزی تن کرنے والا ارقابیزو روٹی کے چار لکنوں پر لکھ کر چالیس دن متواتر کھانے والا انشاءاللہ بھوک پیاس زخم درد تکلیف ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ اکبر اتنی بلند اس کی جو عمل کی اتنا بلند یہ عمل ہے اتنا نیاب عمل ہے کہ آپ کو ایسا عمل کبھی بھی کہیں نہیں ملے گا اگر آپ صرف اور صرف روٹی کے چار لکنوں پر لکھ کر تو آپ یہ پڑھیں اگر کوئی بچہ دماغی کمزوری کی وجہ سے مطلب کہ والدین پریشان ہیں اگر کوئی بچہ دماغی کمزوری سے ہے تو اس کو بسپیٹ کے اوپر یا پھر جو کھانا وہ کھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھ کر اس کو امبلی کے ساتھ یا کسی چمچ کے ساتھ بھی اگر آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ اس کے دماغ کی جو ہے بیماری اور دانتوں کی کمزوری جو بہت سے بیماری ہیں بچوں کو لگتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو اکار بیزو کی ایک بزرگ عمل بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی گلند اور بالا بہت ہی نیاب ہے تو صرف آپ نے کہا کرنے ہیں چالیس دن تک آپ نے روزے رکھنے ہیں اور پہلے آپ اکیس دن کا عمل کریں گے اکیس دن تک آپ روزے رکھیں گے ٹھیک ہے تحجد کی وقت نوچندی جمعیرات کو آپ نے یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی القابی سو یہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بس آپ نے کہا کرنا ہے سامنے ایک روپی اپنی رکھنی ہے جب آپ کھانا کھانے مطلب کہ جب آپ عمل کرتے ہیں جب آپ عمل کرنے سے پہلے اگر آپ کوئی کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے لئے صرف اور صرف روٹی جو ہوگی وہ جو کی روٹی ہوگی جو کی روٹی اور زیتون کا تیل ہوگا وہ آپ نے لگا کر اپنے سامنے رکھ لینے ہیں اور آپ نے جب آپ نے چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ نے دو رکھر نفل جو پڑھنے ہیں توڑا کے اس کے بعد اول آخر مطلب کہ گینا گینا بار دروشی بھی پڑھنا ہے اوہ چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ نے یہ جو القابضوں کو پرد کرنا ہے اور اس کے بعد روٹی کے اوپر پھوک مار دینی اور پھر دو شکرانے کے نفل پڑھ کے بزرگان دین کے لئے دعا کرنی ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو پری اس القابضوں کی تسبیح کرنے والی ہے وہ اور ایک بزرگ فلی بزرگ سفید قبضوں میں اور اتنے خوبصورت اتنے نورانی چہرے والی آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا اس پیالے میں ایک ایسا شربت ہوگا جو آپ کو پلائیں گے آپ نے وہ پینہ ہے پھر آپ نے روٹی کھانی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو آپ کی روحانی قوتیں اتنی مضبوط اتنی ترکت پر ہو جائیں گی کہ آپ کو جن پری ہمزار یہ سب جلتے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور ڈرنے کے ان سے ضرورت نہیں کیونکہ میں نے پہتے بھی بتایا ہے آپ لوگ ان سے جلتے ہیں تو پھر یہ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں ورنہ یہ کبھی بھی نہیں آپ کو ڈراتے سکتے کیونکہ آپ اشرا کی مخلوقات ہو اللہ پاک کا پرہات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے مناتے ہیں کبھی بھی ہمیں کم نہیں کر سکتے اسی کسی اجازت دیکھ میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے اور اپنا جو آپ نے وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ یاد رکھی رب کا اس میں کتنی بڑکت ہے اسی کسی اجازت ہے اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کو اس عمل میں کامیاب عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمان سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ کر لی گئی ہے وہ لازمان آپ دیکھ لی جائے عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفل کے بعد آپ شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغ ہوتی ہیں وہا پر جو ہیں پرین اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا پور دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحبت صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شوروگو نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جمالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ حسار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراش لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کہ حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حصہ آر سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی کوش لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگارہ اس کی خوبصورتی کہ نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم انس کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھے آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہنزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتا رہے ہیں عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حقدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیا لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ